بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو عرب نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مصر میں سابق صدر ڈاکٹر صدر مرسی کمرہ عدالت میں ہی چل بسے ناظرین یہ پیر تیرہ شوال چودہ سو چلی حجری سات سترہ جون دوزار انی کی یہ خبر ہے کہ مصر کے جو سابق صدر ہیں ڈاکٹر محمد مرسی کمرہ عدالت میں ہی اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ان کی عمر سٹھ سٹھ سال تھی مصر کے سرکاری ٹی وی کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر محمد مرسی سنوار کو قہرہ میں ایک عدالت میں اپنے خلاف جاسوسی کے مقدمے کے دوران ہی وہاں پر اچانک ان کی حالت جو ہے وہ بگڑ گی اور وہ وہاں پر ہی دم توڑ گئے پھر ان کی میت کو جو ہے ہاسپیٹل میں مختلف کر دیا گیا ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف مختلف قسم کے جو تھے وہ الزمات تھے جس میں یہ تھا کہ انہوں نے جاسوسی کے بھی ان کے خلاف الزمات تھے اور اس کے علاوہ بہت زیارہ غلط بمانیاں اور کہا جاتے ہیں نمزدگی جو تھی اس میں بھی ان کی غلط بیانی کے جرم میں ساتھ سال سے داوہ برکت رہے تھے وہ مصر کے قدیب مذہبی سیاسی جماعت اب قلد الخان المسلمین امیدوار کی حیثیت سے جون دوہزار بارہ میں ملک کے جمہوری طور پر پہلے صدر منطاب ہوئے تھے لیکن ان کی حکومت کے خلاف چند مہار یہ ملک میں احداد سہرے شروع ہو گئے اور دیشون دوہت سہرے شروع ہو گئے اور سہرے شروع اور سہرے شروع ہو گئے اور سہرے شروع ہوں سہرے شروع ہوں پر جو ملک کریکٹ رون کیا تھا تنظیموں تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی تنظیموں